ہیلو فرنس کیسے آپ سب آئیوب آپ جو لگ بہت اچھے ہوں گے تو آج ہماری یوٹیوب چینل نیشو کے دنیا میں آپ کو شوا گئت ہے تو آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں کھچری کی ریسیپی سب سے پہلے ہم نے دال بنا لیا ہے فرنس تو ہم نے میڈیم ساج کے کٹورے سے دال لے لیا تھا اس کو واش کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے واش کرنے کے بعد کوکر میں دال دال دیا تھا فرنس ہم نے رہر کا دال لیا اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیا ہم نے اور ہلڈی پاوڈر ڈال دیا نمک کر دیا تھا فرنس اس کے بعد اس کو ڈھاکن کوکر کا ڈھاکن لگا کر ہم گیش پہ ڈال کر دیں گے فرنس گیش آن کر دیا ہے اب ہمارا دال بن جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس سبچی ہم بول لیں گے اس کے بعد کھچری بنائیں گے دیکھئے ہم نے سبچی میں کیا کیا لے لیا فرنس سبچی میں ہم سملا مرچ لے لیے ہیں بینس لے لیے ہیں ٹاماٹر لے لیے ہیں گازر لے لیے ہیں گو بھی لے لیے ہیں بینگنگ اور آلو پیاج سب لے لیے ہیں ہم اس شرب کو کٹ کر کر رکھ لیے تھے اس کے بعد ہم نے گیش کو آن کیا ہے فرنس آن کرنے کے بعد ہم نے ایک کڑھائی چڑھا دیا اپنا اس کے بعد اس میں ہم نے تیر ڈال دیا ہے اور تیل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے شکی ہوئی لائل مرچ چار ہم نے شکی ہوئی لائل مرچ لے لیا تو اس کو توڑ کر ڈال دیا ہے تھوڑا سا جیرہ بھی لے لیا ہے اور شرب کو ڈال دیں گے فرنس ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا شرب لیشون کا پتہ لے لیا اس کو بھی ہم نے کٹ کر کر ڈال دیا فرنس اس کے بعد گو بھی جو ہم کٹ کیے تو وہ ڈال دیں گے شرب کو ڈال کر اچھی تیرش چلا لیں گے دیکھئے گو بھی کو ہم اچھے ترے بھول لیں گے دو تین منٹ اس کے بعد بودھنے کے بعد اس میں اپنے اور سبجی جو ہے وہ سب ڈال دیں گے تو دیکھئے ہم نے گو بھی بھول رہا ہے دو تین منٹ اب دیکھئے فرنس ہمارا گو بھون گیا ہے تھوڑا اب اس میں بینس ڈال دیں گے ہم بینس بھی ہم ڈال دیں گے بینس کو بھی اچھے ترے چلا لیں گے بینس بھی ہمارا بھون گیا ہے دو تین منٹ اس کے بعد اس میں ہم گاجر کر دیں گے ہم نے گاجر ڈال دیا بیگن ڈال دیا جو بھی ہم سبجی کر کر رکھے تو ساری سبجی ڈال دیں گے اور پھر سب کو اچھی طرح سے چلا لیں گے ہم نے مرٹر بھی لے لیا تھا مرٹر بھی ہم ڈال دیا سبجی ڈال دیا اور سب کو اچھی طرح چلا لیں گے فرنس تو آج میں میں بنا رہی ہوں مکس کھچری مکس کھچری میں ہم نے ساری سبجی ڈال رہا ہے اس میں پیاج بھی ہم ڈال دیئے آلو بھی ہم ڈال دیئے دیکھئے پھرنس ہم سب ڈال دیئے اور اچھی طرح سے ہم سبجی کو بھون لیے ہیں اس کے بعد اس ٹرماتر جو ہمیں کٹ کر کر رکھ لیے تو ابھی ہم ڈال دیئے اب سب ہمارا سبجی اچھا سب پھون کیا اس میں مسائلہ اٹ کر دیں گے فرس تو ہم نے دو چمچ حلدی پاورڈر اٹ کیا ہے اس میں اور دو چمچ ہم نے لائل مرچ کا پاورڈر اٹ کیا ہے اس میں اس کے بعد دو چمچ چیرہ مریچ کا پاورڈر اٹ کر دیا ہے اور اس سے مچ ہم دھنیا پاورڈر اٹ کر دیا ہے پھرنس اب دیکھئے ہمارا دال بھی بن رہا ہے ایک سائٹ تو دال ہمارا بن گیا ہے ہم نے چال پانچ سٹے لگا لیا اس کے بعد ہم اشالے ڈال دیئے ہلکا پانی ڈال کر اچھی طرح سے بھون رہے ہیں ہم نے پاورڈر بھی کٹ کر کے رکھ لیا تھاolin اس کو اچھی طرح سے میں دھو لیا تھا تو پاورڈر یوں پانچ پاورڈر کیا اور ماشرم کو اچھی طرح میں دھانیا ہم نے پاورڈر میری ہم نے ایک گلاس چاؤ لے لیا ہے اس کے بعد ہمارا دال بلکل ریڈی ہو گیا تھا بن کر اس میں ہم نے پانی آٹ کر دیا ہے اب پانی آٹ کرنے کے بعد اس میں نمک بھی ڈال دیں گے پر اس تو یاد سے اس میں ہم نے دال میں بھی پہلے نمک ڈالا تھا اس کے بعد سبجی میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے اس لئے ہم نے نمک ڈال دینا ہے اس وقت کے انسار ہم نے نمک ڈال دیا اور ہلدی پاٹھر ڈال دیا اور سب کو اچھی طرح چلا لیں گے چلانے کے بعد جو ہم نے سبجی رکھا تھا چاول بھی ڈال دیا تھا چاول جب ہمارا پک جائے گا تب جو ہم سبجی رکھتے بھون کر اور ڈال دیں گے پر اس تو ہمارا چاول پک گیا ہے اب اس میں سبجی ڈال دیں گے ہم اور پھر اس سب کو اچھی تیرش ملا لیں گے اس کے بعد ہم تڑکہ لگا لیں گے پھر اس تو تڑکے کے لئے ہم تھوڑا سا تیر ڈال دیا ہے ایک کلچی میں اس کے بعد ہم تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے جیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے ہر ڈال دیں گے اب ہمارا کھسری ریڈی ہو گیا اب اس کو تڑکہ لگا لیں گے پھر اس نے تھوڑا سا لاز میں اس کا پارڈر بھی اٹ کیا ہے اس میں تڑکے میں تو دیکھئے ہمارا تڑکہ لگ گیا ہمارا کھسری بن کر ریڈی ہو گیا اب اس کو بنائیے کھائیے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں تو دیکھئے ہمارا کھ grainر پاس seemed کا بج taught Reading اور ڈال 골�خоты ہور کھائیں کہ جیرہer Анجانی کا بیٹ سabilید